اسلام علیکم جی آج جو ہے ہم نے بات کرنی ہے کہ اس وقت جو چیز ڈسکس ہو رہی ہے وہ تو اپنی جگہ کے اوپر بڑی امپورٹنٹ ہے لیکن ہمارے ایک بہت عزیز ہیں میں بڑا دل سے احترام کرتا ہوں میرا ان کے خاندان کے ساتھ بھی ایک بڑا رشتہ ہے مطلب کہ دیکھیں نا ان کو شاید نہیں پتا مطلب لیکن میں پہلے بھی ایک دفعہ شاید بیان کر چکا ہوں کہ ان کی جو ہمشیرہ محترم ہے وہ میری استاد رہی ہوں یہ جنللزم کے اندر ٹھیک ہے اور ان کے بھائی جو ہیں وہ میرے کلیگ رہے ہوئے لہور میں صافت کے اندر آتو رہ ٹائر ہو گئے ہیں لیکن فاخر ملک صاحب جو ہیں ہمارے بڑے محترم کلیگ رہے ہیں ہمارے سینئر کلیگ تھے لیکن ماشاءاللہ رہے ہوئے ہیں اب تو ماشاءاللہ صاحب ازادگان بھی آگے آ چکے تو اس لیے میرا ان سے دوسرا دورہ تیرہ تیرہ رشتہ ہے نام میں نہیں لے رہا ان کا کیونکہ جو ہے وہ پھر آپ ایسے ہی خام خشاکی ہو جائیں گے لیکن بہرحال ان سے بات ہو رہی تھی اور ان سے میں نے اسلام آباد کی کوئی اندر کی خبریں پوچھنے کی کوشش کی جو کہ انہوں نے حسب سابق حسب تفیق نہیں بتائیں پھر ہم نے ایک اور پارٹی کو فون کیا تو اس نے بتایا کہ ہاں تو یہی وہ تو یہی رہا ہے اور ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے اس کے اوپر فائنل کال جو ہے وہ نواز شریف کی ہوتی یعنی فائنل حکم جو ہے ہاں یا نہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا چلتا ہے اچھا اسی کے ساتھ ہی اگر آپ یہ جوڑ کے پڑھیں کہ عمران نواز شریف صاحب کے دبائی سے لندن واپسی کے وقت جنابِ آصف زرداری صاحب دبائی میں پائیں گے ٹھیک ہے اور وہاں پہ ان کی نواز شریف صاحب سے ون آن ون ملاقات ہوئی اور کافی طویل ملاقات تھی مطلب گھنٹوں پہ مشتمل تھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ساڑھے تین گھنٹے کی تھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے کھانا مانا بھی کٹھے کھایا مطلب پورا پہر ایک پانچ گھنٹے کا گزارہ بارال جی ہم ساڑھے تین گھنٹے کی بھی ملاقات بڑی ملاقات ہوتی ہے اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میاں صاحب آپ کی صحیح بڑی ٹھیک لگ رہی ہے اور واقعہ سے کہاں کہ زرداری صاحب تسیح ہاستے بڑے سونے ہی لگتے ہیں ٹھیک ہے اے نہیں ہونا ٹھیک اور اب مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے یوٹیوبرز کو اور ہمارے میڈیا کو اس ملاقات کی کانٹینٹ پتا نہیں چل رہے تو پھر کانٹینٹ پتا نہیں چل رہے تو پھر ڈیسپریٹ ہو کے اس کے بارے میں الٹی سیدھی انٹ شنٹ باتیں پھیلاتے ہیں اور ماشاءاللہ پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز کو اور پی ٹی آئی کے ٹرینڈ تفسرہ نگاروں کو اور پی ٹی آئی کی تربیت یافتہ یا پالتو جو صحافی ہیں ان کو بے پڑکی اڑانے کی ہی تو تربیت دی تھی فیض حمید صاحب اور ماشاءاللہ ابھی بھی ان کو وہی چلا رہے ہیں ٹھیک ہے فیض امید کا نیٹ ورک اگزسٹ کرتا ہے حافظ صاحب جو مرضی کہتے رہے ہیں حافظ سید جنرل آہ اہ نائی پہ لگائی آ رہے تو گستاغی ہو گئی حافظ سید جنرل آسم منیر شاہ صاحب جو مرضی کہتے رہے ٹھیک ہے لیکن نیٹ ورک اگزسٹ کرتا ہے بھلکہ بھائی جن آپریٹ بھی کرتا اور پکڑے گاتے ہیں تو بڑے دھردے سے کہتے ہیں ہماری تو اسائنمنٹ لگی ہوئی تھی ٹھیک ہے ہم آجے تو سی او نے ہمیں یہ ریپورٹنگ لائن دی تھی ہم اس کے مطابق ایکٹ کر رہے تھے اور ان کو کہا بھی کچھ نہیں جاتا ان کو کہا جاتا جائیں آپ عام سے پینشن انجوائی کریں گولف کھیلیں بس ہم آپ کے نام کے ساتھ ریٹائیڈ فلان برگیڈیر یا ریٹائیڈ جرنیل یا ریٹائیڈ کرنیل نہیں لکھنا آپ نے پینشن نہیں روکتے آپ کی اس طرح کی ان کے ساتھ لادیاں کی جاتی ہیں تو وہ نیٹورک کیوں نہ ایکزسٹ کرے ایکسیل کرے انکریز کرے وہ کیوں نہ انکریز کرے ٹھیک ہے نا آپ کوئی ملک ریاض ہیں کہ ان کو نوکری دے رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو خیر جناب یہ یہ پیپس پارٹی کے ساتھ جو ہے ہاتھ جو ہو رہا ہے اس کی بات کر رہے ہیں تو وہ کہا جا رہا ہے کہ موجودہ سیٹ اپ کے اندر بھی جو فائنل ڈیسیئنز ہوتے ہیں وہ جناب نواز شریف صاحب کی طرف رہا ہوتے ہیں میں بات آپ کو کرنے لگا تھا کہ یہ جو ہے اس وقت انفرمیشن نہیں مل رہی انفرمیشن نہیں مل رہی تو پھر یا تو کچھ بھی نہیں کہا جاتا یا ڈس انفرمیشن پھیلائی جاتی ہے لیکن اس تین گھنٹے کی ساڑے تین گھنٹے کی میٹنگ کے اوپر پی ٹی آئی والے بھی پورا زور لگا کہ کچھ نہیں پھیلا سکے ٹھیک ہو گیا اچھا انفرمیشن نہ ملنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو آہ گوشتہ دس سال کے اندر ایک پوری جنریشن بدل گئی نا صحافیوں کی وہ جو آئے ہیں ان کی تربیت ہی یہی ہے کہ انہوں نے عمران احمد خان نیازی کو کس طرح پوسٹر دینا ہے لارڈر دن لائف بنانا ہے پوسٹر بوائے شو کرنا ہے اور کس طرح باقیوں کی وجانی اور اس کا ایک شاہکار ہے کہ جب پی ڈی ایم تھی اور پیمس پارٹی اس کا حصہ تھی یہ اس کا بڑا ماسٹر پیٹ کلاسک ایکزمپل اگر کوئی بچہ اگر کوئی سٹوڈنٹ آف پولٹیشن جو ہے یا سٹوڈنٹ آف جنرلزم اس کو سٹڈی کرنا چاہیے تو وہ ماسٹر پیس تھا فرنٹ اینڈ پہ کیا ہو رہا تھا فرنٹ اینڈ پہ پی ڈی ایم بنی ہوئی تھی اور پی ڈی ایم عمران احمد خان نیازی کے اصاب پہ سوار تھی عمران نحمد خان نیازی نے بلا کے باجوا کو اور فیض کو ڈیوٹی لگا دی تھی کہ اس کو توڑیں تو فیض امید نے کیا کیا فیض امید نے یہ کیا کہ جو ہے وہ جو اپنا آصف علی زرداری صاحب سابق صدر تھے نا ٹھیک ہے تو اگر ان سے اب بھی جیل جاتے ہیں وہ اور ان سے ہاتھ اٹھوا کے اور وہ جتنا کو ان کے جسم کے اوپر یا جو کچھ بیٹ گئی ہوئی ہے بارہ سال کی جیل میں اس کے بات تو میرے جیسے بندے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے ذرا تھوڑا سا تو عقف کرنا پڑتا ہے تو آصف علی زرداری صاحب تم میرے سے کم از کم دس سال سینئر ہے ٹھیک ہے نا دس پندرہ سال سینئر ہے میرے سے بلکہ اس سے بھی زیادہ میرے سے بڑے ہیں وہ ہمارے بڑے ہیں تو ان کو اب ٹارچر کرنا شروع ہے ملد صاحب کے سامنے ان کو بھی ان کی ہمشیرہ کو بھی ہیں ان کو بھی وہاں پہ ان کے بھی تلاشی لی جا رہی ہے ہاتھ کھڑے کروائے جا رہے ہیں تو اس طرح ان کو ٹارچر کرنا شروع کیا جیل میں جو ملنے والی سہولیات تھی وہ ختم کر دی گئی اور جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم سے باہر مکلی ٹھیک ہے نا اچھا اب آپ دیکھئے جو آخری دو اجلاس ہیں اس کے اندر سے شیری رحمان اور دوسرے خواتین و حضرات جو پیپس پارٹی کے تھے وہ جس طرح لمحہ بلمحہ باہر ان اناثر کو جو کہ پی ٹی ای ٹرین ان کو اندر کے حالات بتا رہے تھے اور وہ ان حالات پہ جیسے کھیل رہے تھے اور جس طرح اس کو ڈسٹورٹ کر کے ایک جنرلزم کی گھٹیا ترین شکل پیش کر رہے تھے اس کے اندر پی ڈی ایم کا ٹوٹ جانا ہے ان اس کے مطابق تھا پھر پی ڈی ایم ٹوٹ گئی پھر اس وعدے کے مطابق اس حوضہ بازی جو تھی اس کے تحت زردائی صاحب کے مقدمات کراچی منتقل کیے گئے اور ان کو بھی کراچی منتقل کر دیا گیا کیونکہ ان کے لیے مطلب کے یار انہوں نے جتنی کاٹ نہیں تھی جیل کاٹ لی یار میرا مطلب اب کافی ہوتا ہے بھئی کافی ہو گئی ٹھیک ہے نا تو وہ وہ ایک aspect ہے اس کو as a separate event study کیا جانا چاہیے اور جب پیوز پارٹی نے دیکھا کہ جیسے ہی فیض امید صاحب رخصت ہو گئے ہیں اور ندیم انجم صاحب آگئے ہیں تو پیوز پارٹی دوبارہ پی ڈی ایم کی اتحادی بن گئے ٹھیک ہے نا پی ڈی ایم کے اندر تو وہی خرابیاں تھی نا جو چھوڑ کے پیوز پارٹی گئی تھی تو کسی نے پوچھا اس سے کہ پائیں وہ خرابیاں دور ہوئی ہیں کہ نہیں جب آپ ان کے پھر اتحادی بن گئے ٹھیک ہے نا وہ فیض امید صاحب کا بازو اس نے فلم روڑا ہوا تھا تو میاں نواز شریف نے یا فضل الرحمان صاحب نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی موجودگی کے اندر درداری صاحب کی اس مجبوری کو اکومنڈیٹ کیا کہ ٹھیک ہے یارو وہ یہ مشکل وقت ان کے اوپر آیا ہو نکال لیں یا کوئی بار نہیں جیسے میں کہتا ہوں چھا میرا ناویج کہتا ہے نوکری مل دی ہے تو جالل ہے ٹھیک میں نہیں کہوں گا جا کے کہ میں نے نہیں اس کو سکھایا ہوا یا میں نے اس کو پڑھایا ہوا ٹھیک ہے اگر تمہیں یہ کہہ کہ نوکری ملتی ہے کہ جی میں ان کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں اور میں ان کا اسسسٹنٹ رہا ہوں اور ان کو جناب یہ جو ویلوگ ہوتا ہے اس کے لیے ریسرچ کر کے دیتا رہا ہوں تو اس بنیاد پہ تمہیں نوکری ملتی ہے تو جا لے لیں اسی طرح پی ڈیم نے بھی کہا اچھا تو آپ کی مصیبتوں میں کمی ہوتی ہے تو وہ کر لیں اب ہوا کیا ہے اب ہوا یہ ہے کہ پیفوز پارٹی کے ساتھ ہونے لگا ہے ہاتھ بلکہ ہو گیا ہے ہوا کچھ یوں ہے کہ پیفوز پارٹی نے کہا کہ ہمیں کراچی کی میرشپ چاہیے نواز شریف نے کہا بسم اللہ یہ لے ٹھیک ہے اپنے بیٹھارہ ووٹ اٹھا کے ان کو دے دی پھڑا ڈالنا ہوتا تو اپنا جماع سلامی کے ساتھ مل کے پھڑا ڈالا جا سکتا تھا نہیں ڈالا ان کو دے دیا اس کے بعد زرداری صاحب نے کہا اب ہمارا میر آگیا اب ہم کے پی میں بھی حکومت بنائیں گے بلوچستان بھی ہمارا ہے اور سندھ تو ہمارا ہے یہ اچھا اور ساؤتھ پنجاب بھی ہم لے کے جائیں گے انہوں نے کہا جن لوگوں نے یہ والی سیاست کی بسات بچائی ہوئی ہے انہوں نے کہا اتنی چلانگیں نہ لگائیں سب سے پہلے انہوں نے ساؤتھ پنجاب سی چھینہ زرداری صاحب سے زرداری صاحب کے خیال تھا کہ وہاں سے جوک در جوک لوگ جو ہیں بس پیٹی آئی سے نکلیں گے پریس کانفرنس کریں گے اور سیدھا پر پارٹی میں لینڈ کر جائیں گے انہوں نے وہاں پہ جانگیر ترین صاحب کو کھڑا کر دیا اور وہ جتنے بھی پرندے جنہوں نے پی ٹی آئی کی چھتری سے اڑ کے زرداری صاحب نے اپنی چھتری نمی نمی کٹ کے باہر لائی سی اس کے اوپر بیٹھنا تھا جتنے بھی کبوتروں نے یا کبوتریوں نے وہ سب کے سب ان کو حکم ہوا کہ جوگی ادھر کو چاہے تو وہ سارے سارے پرندے جو تھے وہ جا کے تو جہانگیر ترین صاحب کی چھتری پہ بیٹھ گئے اب زرداری صاحب کو تھوڑا سا قواہ انہوں نے کہا چلیں پھر ہم کے پی میں کر لیتے ہیں بلوجستان میں کر لیتے ہیں بلوجستان میں تو کئیوں کے گلے کے اندر انہوں نے ترنگیں ڈپٹے بھی ڈال دیئے ٹھیک ہے لیکن پھر وہاں کے چیف منسٹر کا بیان آ گیا کہ جنا ہم باپ پارٹی جو ہے اس کو پیپلز پارٹی میں عظام نہیں کر رہے ہم اپنی سیاست کریں گے آپ اپنی سیاست کریں الیکشن کے بعد آپ سے اتحاد ہو سکتا ہے یہ دوسرا صدمہ ان کو پہنچایا گیا اور تیسرا صدمہ انہیں پہنچا جب کے پی کے اندر اب کے پی جو تھا وہ بڑا لیوکریٹیو ہے آئندہ آنے والی ہر حکومت کے لیے جان مار دینیاں انہوں نے کہ دیکھئے جو فاتا کے زلے بنے ہیں نئے جو ان کی ایجنسیوں کو زلوں کی صورت دی گئی ہے ایک سو دس عرب روپیہ تو رکا پڑا ہے اس کا جو سیدھے سباؤ نئی منتخب حکومت کو آتے کھڑپ کر کے مل جانے ٹھیک ہے عمران خان صاحب نے کسی پلاننگ کے تحت روکا ہوا تھا ٹھیک ہے ان کے دور میں بھی رکا رہا ہے تو وہ ایک سو دس عرب روپیہ وہ ملنا اور پھر سال کا جو سارا وہ بیچ تیس عرب روپیہ اضافی تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے ویسے میں نہیں کہہ رہا کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ زرداری صاحب کی ان پیسوں پہ نظر تھی اور ہے تو اس لیے انہوں نے کہا کہ چلیں چھوڑیں ساؤس پنجاب کو بھی چھوڑیں اور بلوچستان کو بھی چھوڑیں ہم کے پی کے اندر جناب بڑی قوت ہیں اور تبصور نگاروں نے بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے بھی اور اخبارات میں بھی لکھنا شروع کر دیا ہے پیپس پارٹی کے میجر فورس ہیں اچھا جی اور جناب پرویز خٹک کے پاہی نے پیپس پارٹی میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے رابطہ ہو گیا ہے ان قریب وہ ترنگا جھنڈا پہن لیں گے اچھا جی اس کے بعد پھر جناب پرویز خٹک صاحب کو بقاعدہ صندوق سے نکال کے جار پونچ کے اسٹری ویسٹری کر کے تو کھڑا کر دیا گیا کہ اچھا جناب پی ٹی ای پارلیمنٹیرین ہوتی ہے تو وہ جو کے پی میں جوک در جوک اور غول در غول پیپس پارٹی میں شمولیت ہونی تھی وہ بھی نہیں ہوئی یہ جو تین چار ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے بعد پھر پیپس پارٹی کے قریب سمجھے جانے والے یوٹیوبرز نے کہا کہ مریم نواز شریف جو ہیں وہ واپس آئی ہیں اور واپس آ کے وہ سندھ جائیں گی جہاں پہ وہ جی ڈی اے کے ساتھ الائنس کریں گی میں میں سے اس بات پہ ابھی تک میرے پاس اس کی کنفرمیشن نہیں ہو سکی کہ جی ڈی اے سے الائنس کرنے والی سندھ کے اندر وہ پولٹکس کریں گی میری بھی خواہش ہے کہ وہاں پہ ایک اور نیشنل پارٹی کو بھی ہونا چاہیے اور پی ٹی اے کی طرح نہیں ہونا چاہیے اسے سٹرونگ گراؤنڈ کے اوپر وہاں پہ پولٹکس کرنی چاہیے ٹھیک ہے اس طرح اوپن اینڈ میرا مطلب ہے کہ ون سائیڈ نہیں دینا چاہیے میں میری ذاتی خواہش ہے آہ تو اللہ آپ کا بھلا کرے آہ لیکن خواہشات کیا ہوتی ہیں بھئی اصل تو چیز سالڈ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے انہوں نے یہ تک بات پھیلا دی تو یہ دو دو تین چار جھٹکے ہیں جو پیپس پارٹی کو ملے ہیں اس کے بعد پھر ان کا زرداری صاحب کے ساتھ مل کے بیٹھنا آہ ساری زرداری صاحب کا جناب نواز جناب عاصفری زرداری صاحب کا جناب نواز شریف صاحب کے ساتھ ساتھ مل کے بیٹھنا دپ شپ لگانا اور یہ باتیں کرنا یہ بہرحال میننگ فل تو ہے اگر اس کے بارے میں کوئی کریڈبل انفرمیشن باہر آ جائے اور لگتا یہی ہے کہ جیسے بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ جناب عاصف علی زرداری اور ان کے صاحب زادے جناب بلاول بھٹو زرداری کا راستہ روک دیا گیا ہے اور آئندہ جو ہے وہ جو کچھ بھی ہوگا وہ میاں محمد نواز شریف صاحب جن کی کی ہو سکتا ہے یہ آخری ترم ہو ان کے ساتھ ان کے لانے کے لیے یا ان کے آنے کے لیے تمام جگہ ہموار کی جارے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ تک کے لیے اتنا ہی اللہ تبارک وطلعہ آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کریں. موسیقی